السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور میں امید کرتا ہوں آپ سبھی بہن بھائی کھیریت کے ساتھ ہوں گے پیارے دوستو ماہ رضب کا پہلا جمعہ آ گیا ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک پیارے دوستو جمعہ کا دن بہتی فضلت اور برکت والا دن ہے جمعہ کے دن ہی دنیا بنائی گئی تھی تو پیارے دوستو آج ہم آپ کے قدمت میں جمعہ کے دن کا ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ لے گا رہے ہیں اگر آپ لوگ اسے یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت ہر جائج دعا ہر مقصد میں آپ کو بہت جلد کامیابی مل جائے گی جی ہاں پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں رضب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رضب کا پہلا جمعہ ہے جی ہاں پیارے دوستو ماہ رضب کا پہلا جمعہ ہے اگر اس دن آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی کوئی کتنی بھی پرانی حاجت ہو آپ کی کوئی دعا کتنی ہی پرانی جو قبول نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ایک مرتبہ اس عمل کو کریں اور پھر اپنی حاجت اپنی دعا اللہ تعالی کے سپرد کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت ہر دعا بہت جلد قبول ہوگی تو پیارے دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت ہر دعا بہت جلد قبول ہو تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبی لوگوں کا ہر ایک جائج مقصد پورا ہو ہر ایک جائج دعا قبول ہو ہم سبی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے مصیبت سے دوخ تخلیف سے محفوظ رہے ہم سبی لوگوں کے رزق میں برکت ہو کاروبار میں برکت ہو آمین اللہم آمین پیارے دوستو ایک مرتبہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کے دل سے نکلے ہوئی آمین قبول ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی دعا بھی قبول ہو جائے جی ہاں پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ رضب کے پہلے جمعہ کا وظیفہ لے کر آئے ہیں جی ہاں پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے کر لینا ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت ہر جائج دعا قبول ہوگی پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حق تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ننیان میں ہے جو سخص ان کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور ان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی جو بھی جائج حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اور ان ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد رزق پر جائے گا رزق میں برکت ہوگی اور ان ناموں کو پڑھنے کے بعد جس کام کے لئے جائے گا اس کام میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی جی ہیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ننیان میں ہے جو ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا اور ان کو پڑھنے کے بعد ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت ہر دعا بہت جلد قبول ہوگی تو پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آئے ہیں وظیفہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر لینا ہے جی ہاں پیارے دوستو وظیفہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے جب آپ رات کو سونے سے پہلے ساری تیاری کر لیں جب آپ کو لگا کہ اب ہم بستر پر بیٹھ کر سونے والے ہیں تو شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو یادو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نام یہ ہمیں سو مرتبہ پڑھنے ہیں جب ہم سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لیں آخر میں تین مرتبہ وحی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھی تھی وظیفہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑھا کر آج جی کے ساتھ اپنی ہر حاجت ہر دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیس کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی ہر حاجت ہر دعا قبول ہوگی پیارے دوستو وظیفہ آپ کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور وظیفے کے درمیان آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی چپ چاپ رہ کر وظیفہ کرنا ہے تو پیارے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دعاوں کی بجارث میں مبارک ملتا ہوں آپ سے ایک ونی ویڈیو میں اللہ حافظ